اسلام علیکم سیسیوٹی ٹی وی کے ساتھ میں ہوں محمد فائق نظر ڈالتے ہیں آج کی ہر لائنز پر جالی ہیلت آفیسر پولیس کے شکنجے میں سی سی پیو لاہور ظلفکار حمید کی ہدایت پر جالی ہیلت آفیسر گرفتار ہیلت آفیسر بن کر کرونا ٹیس کی رپورٹ تیار کرنے والے ملزم کو گرفتار کر لیا گیا ملزم نیجی فیکٹریوں کے مالکان کو جالی ہیلت آفیسر بن کر بلیک میل کرتا تھا ملزم فراڈ کے ذریعے فیکٹری مالکان سے لاکھوں روپے وصول کر چکا ہے ملزم جعوید عرف جیدے سے جالی کرونا ٹیس کے سیٹیفکیٹ بھی برامت کر لیا گیا ڈی ایس پی سی آئی اے موڈل ٹاؤن سید حسنین حیدر نے جدید ٹکنالوجی کی مدد سے ملزم کو گرفتار کیا ایسیس میں انویسٹیگیشن زیشان ازغر کا ملزم کی گرفتاری پر پولیس ٹیم کے لیے تعریفی اصنات کا علاق شفیق آباد پولیس لاہور کی کر روائی ہوائی فائرنگ کرنے والا ملزم گرفتار ملزم کی ویڈیو آنے پر کر روائی عمل میں لائی گئی ملزم کے قبضے سے ناجاز اسلحہ پسٹول اور گولیاں برامت کھانا جھنگ بزار پولیس فیصل آباد کی کر روائی شہریوں کے گمشدہ موبائل فانز ورسہ کے حوالے پولیس نے تقنیقی ذرائب روئے کار لاتے ہوئے موبائل فانز ٹریس کر کے مالکان کے حوالے کر دیا دوسری جانب تھانا مرید والا کا جوانیوں کے خلاف کریک ڈاؤ پر لگی رقم تیرہ ہزار دو سو دس روپے اور دو موبائل فانز برامت مقدمہ درج تھانا بھیرہ سرگودہ پولیس کی بڑی کا روائی منشیات فروش گرفتار دو کلو گرام ہرون اور دو کلو گرام افیون برامت تھانا داؤد خیل میہ والی پولیس کی کار روائی دو کلو گرام سے زائد چرس برامت ملزم کو گرفتار کر کے تھانا داؤد خیل میں مقدمہ درج تھانا سیٹی بی ڈیویجن چشتیاں بہاول اگر پولیس کی کار روائی سوشل میڈیا پر اسلحے کی نمائش کر کے خوف و حراز پھلانے والے ملزمان گرفتار نجاز اسلحہ برامت مقدمات درج اسٹرک پولیس آفیسے جہلم رانہ عمر فاروق کی ہدایت پر پتنگ فروشوں کے خلاف کار روائیاں جاری سب انسپیکٹر اسمان تصدق انچارچ پولیس چوکی کھوڑا نے کار روائی کرتے ہوئے پتنگی برامت کی ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا یہیں تھی اب تک کی خبریں مزید اپ ڈیٹس اور خبروں کے لیے وزیٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ www.psea.tv موسیقی موسیقی